تو علی گولتی ہے وہ زبان جب گولتی ہے تو نحجر و لاغا بنتا ہے وہ زبان سے صادر ہونے والے جملے نظامِ حیات قرار پاتے ہیں قیامت تک کے لوگوں کے لیے اگر کوئی دستور و حیات اور نظامِ تربیت مطلوب مقصود ہوتوں سے محجر و لاغا کہا جاتا ہے محجر و لاغا ایک ایسی محجور مطلوب اور مظلوم کتاب ہے میں اگر میں یوں کہوں کہ جیسا اس کا بلنے والا مظلوم ہے ایسی یہ کتاب بھی مظلوم ہے جیسا اولا کی ذات کو ظلم کا نشانہ فرار دیا گیا ایسا علی کا کلام بھی دشمن کی نگاہوں میں بھی اور ایک گلہ اور ایک شکوا میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں ایک گلہ میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں اور وہ گلہ یہ کہ ایسی کتاب جسے ہندو، عیسائی اور یہودی پڑھتے ہوں جسے مولا کے دشمن اپنی حکومتوں کو منظم کرنے کے لیے اپنے پاس محفوظ کرتے ہو جسے اقوام متحدہ میں کامیاب ترین نظام حکومت کے طور پر اسی کتاب سے ایک خط کو ترتیب دے کر ان کا اغزات میں رکھ دیا جائے کہ جو کامیاب تاریخ میں کامیاب حکومتوں کا نظام حکومت رہا جس کتاب سے نکالا گیا یہ خط جسے حضرت مالی کے اشتر کو میرے مولا نے لکھ کر دیا تھا وہ خط دنیا جہان میں ایک ایسا نظام حکومت ہے کہ میں نے ارس کیا کہ اقوام متحدہ میں بھی جس خط کو ایک دستاویز کے طور پر کامیاب نظام حکومت کا دستاویز اور علامہ رشید ترابی مرہوم نے قیام پاکستان کے فوراں بعد اس کا انگلیش ترجمہ قائد عظم کو دیا تھا اور قائد عظم محمد علی جنہ نے اس انگلیش ترجمہ کو اپنے تمام تر ماں تحت اور حکومت کے اہلکاروں اور شخصیات اور افسران کو ارسال کیا تھا اور اس کے بعد بارہا پاکستان کی حکومتوں میں مختلف بیدار افسران سمجھدار افسران نے اسے اپنے اداروں میں کام کیا اور لوگوں تک پہنچایا میرے مولا علی نے ایک ایسا نظام حکومت ترتیب دے کر دیا ایسا نظام حکومت ترتیب دیا کہ جو آج اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ آج کے لیے لکھا گیا ہے لکھنے والا اور بولنے والا چودہ سو برس پہلے لکھ رہا ہے لیکن جب آج کا انسان اسے بڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج اسے ترتیب دیا ہے آج کے مسئلوں کا حلس میں موجود ہے آج کی مشکلات کا حلس میں موجود ہے یہ انداز بیان یا اللہ کا ہے یا اللہ کی کتاب کے مفسر علی کا ہے عزیزانِ گرامی یہ نحج البلاغہ میں نہیں کہہ رہا لبنان کا ایک عیسائی نحج البلعیسائی عدبیات کا پروفیسر نائل مرسفی نحج البلاغہ کی شرح لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر نحج البلاغہ نہ ہوتی توجہ ہے پڑھاتی اگر نحج البلاغہ نہ ہوتی تو قرآنِ مجید کی عملی تفصیل مسلمان پیش کرنے سے آجز تھا اس لیے کہ مسلمان پر ایک الزام صحیح ہے کہ یہ بولتے ہیں کر کے نہیں دکھاتے کہ اسلام بہت اچھا نظام ہے مگر مسلمان اس کردار میں کمزور دکھائی دیتا ہے یعنی اسلامی دستورات پر جتنا غیر مسلم عمل کر رہے ہوں جتنا دوسرے عمل کر رہے ہوں یہ شرعناک بات ہے افسوسناک بات ہے ایک کڑوی گولی ہے جو میں کھا رہا ہوں عزیزہ نگرامی لیکن حقیقت ہے کہ جو اسلام کے دستورات وہ ہمیں مسلمانوں میں جیسے دکھائی دینے چاہیے ایسے مسلمان میں دکھائی نہیں دیتے لیکن اگر نحج البلاغہ تاریخ کے صفات پر نہ اترتا اگر یہ کتاب تاریخ کے صفات پر موجود نہ ہوتی اور سید رضی نے ایک ہزار سال پہلے یہ نحج البلاغہ اس کی قدمت اس کی تاریخ ایک ہزار سال قرآنہ ہے یہ چوتھی صدی حجری میں لکھی گئی کتاب ہے چودہ سو ست چودہ سو بتہتیس سلوہ ہے تقریباً ایک ہزار سال سے چند سال زیادہ ہو چکے ہیں اس کتاب کو تدوین ہوئے اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو مسلمان شرمسار رہتا کہ قرآن نازل ہوا تھا عمل کرنے کے لئے کبھی کوئی مثال ہے کہ اس پر عمل کر کے دکھایا ہو لہذا آج اس ممبر سے میں اپنے موضوع کے مطابق بات کرتا ہوں کہ مولا کا ایک ایک کلمہ تو جو چاہوں گا مولا کا ایک ایک فقرہ مولا کا ایک خط مولا کا ایک خطبہ اور کلمات قصار میں مولا کا ایک ایک جملہ ایسا آفاقی جملہ ہے کہ ہر جملے پر شارہین نحجل ولاغہ نے ہر جملے پر اور ہر خط کے اوپر ہر خطبے کے اوپر قرآن مجید کی آیات کو پیش کیا ہے علی گویا قرآن کو سامنے رکھ کر بولتے ہیں یہ غلط فہمی انہی لوگوں کی طرف سے پھیلائی گئی ہے جو نہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں نہ علی سے خرب بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن کے مقابل نحجل ولاغہ کو لاتے ہیں خبردار تم نے اگر قرآن کو پڑھ لیا ہوتا تم نے اگر نحجل ولاغہ کو پڑھ لیا ہوتا تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوتا کہ نحجل ولاغہ قرآن کی تفسیر کا نام ہے ایسی جامع تفسیر ایسی مکمل تفسیر اور صرف زبانی تفسیر نہیں ہے صرف علم کا اظہار نہیں ہے کیونکہ تفسیر جب کہہ دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ سامنے آتا ہے کہ گویا علم کا اظہار ہے مولا نے اپنے علم کا اظہار کیا قرآن کی ایک ایک آیت کی تفسیر اگر دیکھنی ہو تو نحجل ولاغہ میں ہمیں بل جائے گی لیکن یہ علم کا اظہار نہیں ہے علی کی کتاب نحجل ولاغہ قرآن کی علمی تفسیر کے ساتھ عملی تفسیر ہے لہذا یہ کہہ سکتا تھا قرآن کا مخالف اور دشمن کہ یہ آسمانی باتیں ہیں قابل عمل نہیں ہیں اسلام کا دشمن یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ الہی باتیں ہیں وحی کی باتیں ہیں آسمانی باتیں ہیں ان پر عمل کرنا کہاں ممکن ہے لیکن میرے مولا علی نے ان پر عمل کر کے بتایا کہ نہیں میں عمل کر کے بتا رہا ہوں اور ایسا نظام منظم کر کے دے رہا ہوں خیامت تک اس پر عمل بھی ہوتا رہے گا نحجل بلاغہ پر عمل قرآن پر عمل ہے لہذا قرآن مجید اور نحجل بلاغہ ایک دوسرے کے قریب اور اللہ نے اس کلام کو بغیر مفسر کریں چھوڑا اللہ کا کلام محتاج مفسر ہے بھئی سرکار دو جہان کے چار کام بیان کی ہے نا قرآن مجید لے نبی چار کام لے کر آئے ہوا اللہ باعثا فی الامیین سورہ جمع وہ اللہ کہ جس نے بھیجا ہے اپنے نبی کو امیوں میں جاہلوں اور انپڑھوں میں نہیں بھیجا ہے امی کہتے ہیں اصلی اور اثالت رکھنے والوں کو نبی مکرم نے سب سے پہلی تبلیغ مشرقین قریش کے سامنے نہیں کیا ہے مکہ والوں کے سامنے سب سے پہلی تبلیغ نہیں کیا ہے اپنے خانوادے کے سامنے کیے سب سے پہلا مقاتب نبی مکرم کا حضرت ابو طالب ہیں ختیجت القبرہ ہیں علی بن ابو طالب ہیں اللہ نے اپنے نبی کو ان اصلی لوگوں میں بھیجا ہے آپ کہتے ہیں نا ام کہتے ہیں ماں کو ام القرآن کہتے ہیں مکہ کو تمام قریوں کی ماں اگر امی کا مطلب انپڑھ لیا جا رہا ہے تو امی کا خاندان اور امی کا جو لغت کے اندر تفسیر و تشریح ہے یعنی ام اور اصل سے وابستالو اللہ نے اپنے نبی کو امیوں میں بھیجا جس کا کام یہ ہے کہ وہ یہ چار کام نبی کو کرنے ہیں نبی چار کام کرنے کے لئے سب سے پہلا کام نبی کا اللہ نے یہ بھیجان کیا کہ میرا پیغمبر آیاتِ قرآنی کی تلاوت کرے گا تمہارے اوپر جن سے وہ مخاطب ہیں ان پر آیاتِ الٰہی کی تلاوت کرے گا پھر کام یہ ہے کہ وہ تذکیہ نفس کرے گا پھر یہ کہ کتاب کی تعلیم لے گا اور حکمت کی تعلیم لے گا ہم کہیں اللہ سے یا اللہ ہر عربی جاننے والا تلاوت کر سکتا ہے ہر گرامر جاننے والا تلاوت کر سکتا ہے ہر خاریِ قرآن کیونکہ وہ عربی سے عشنا ہوتا ہے اس لئے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے تو نے اپنے پیغمبر کو چار کاموں میں ایک کام یہ دیا کہ وہ تلاوت کر کے سرائے بھئی یہ کام تو میں ارز کر رہا ہوں کہ ظاہری طور پر تو عربی جاننے والا یہ کام کر سکتا تھا لیکن پروردگارِ عالم نے اس لئے ایک کام پیغمبر کا یہ بیان کیا اس لئے کہ تلاوت اور قرآن وہ کر سکتا ہے جس نے لہجے کو بھی سنا ہو ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد بھئی اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں اور آج کا قاری اگر تلاوت کر رہا ہے تو اس لئے کہ سات قاریوں کی تلاوتیں موجود ہیں سات قاریوں کی قرآنیں موجود ہیں تب جا کے آج کا قاری تلاوت کرتا ہے لیکن جب سب سے پہلے پیغمبر اکرم تلاوت کریں گے تو پیغمبر اکرم کا ایک کام تلاوت یہ ہے دیکھئے میں اپنے بچوں اور نوجوانوں اور کمسنوں کے لئے مثال کا سہرہ لیتا ہوں ایک جملہ ہے آپ آگئے جی ایک مرتبہ وعدے وفا وعدے کی وفائی کا منظر ہو اور وعدہ وفا ہو رہا ہو بلایا تھا کہ بھئی اتنی بجے آنا ہے اور وہاں جائے تو وہاں کہا جائے گا آپ آگئے لہجہ کچھ اور ہوگا خوشی کا ہوگا شاباش کا ہوگا آفرین کا ہوگا اور ایک مرتبہ بلایا نہیں تھا پھر بھی ٹپک پڑے اور وہاں بھی یہی کہا جائے کہ آپ آگئے لفظ تو ایک ہی ہے مگر لہجہ بدلہ وہ ہوگا بھئی تھوڑا سا ہاں ہوں کرتے رہیے گا اگر فرض کیجئے دسترخان لگا ہو بلایا کسی اور کو تھا مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں خوشبو آ جاتی ہے اور وہ بھی دسترخان پر آ جائے اور وہاں بھی کہا جائے آپ آگئے ہیں اب لفظ ایک ہی ہے مگر جیسے جیسے محل بدل رہا ہے جیسے جیسے موقع بدل رہا ہے لہجے میں فرق آتا چلا جائے گا الفاظ اللہ کے ہیں قرآن مجید کے اندر یہ لہجہ کیسا اختیار کیا جائے یہ نبی کو کہا تلاوت کر کے بتاؤ اس لیے کہ تم ہمارے لہجے سے آشنا ہو اللہ 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 لہذا قرآن مجید قرآن مجید ایک لہجے کا موتاج نبی لہجہ پڑھ کر قرآن پڑھ کر بتائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کا لہجہ کیا ہے اللہ اللہ کسے نبی کے قریب کرنا چاہتا ہے کسے نبی سے دور کرنا چاہتا ہے بھئی دیکھئے یہ لہجہ اگر نہ ہوتا تو ایک تذکرے کے درمیان آئے تطھیر آئی ہے یہ لہجہ ہی بتائے گا کہ کہیں اور کچھ اور لہجہ ہے اور کچھ بات میں کچھ اور لہجہ ہے اور درمیان میں کچھ اور لہجہ ہے یہ قرآن مجید کا لہجہ بدلے گا یا تب معلوم ہوگا کہ تعریف ہو رہی ہے یا کوئی تنقید ہو رہی ہے لہذا لہجہ کا محتاج تھا کہا کہ یطلو علیہم آیاتیں میرا پیغمبر تمہارے پر آیاتِ الہی کی تلاوت کر کے بتائے گا عزیز آنِ گرامی قرآن مجید موجزہ ہے اور نحج البلاغہ موجزہ ہے ان دونوں کے اعجاز ہونے میں فرق اتنا ہے ایک وحی ہے اور کلامِ الہی ہے ایک تفسیر ہے اور کلامِ الہی ہے لیکن موجزہ جسے کہا جاتا ہے کہ جس کے مقابل کوئی دلیل نہ زا سکے جس کے مقابل کوئی خطبہ نہ لا سکے ارے اتنے بڑے بڑے خطبے موراِ کائنات کا کون جواب لائے گا میں ایک اہلِ سنت کے عالمِ دین کا جملہ نقل کر رہا ہوں جو مصر کے عالمِ دین ہے وہ فرماتے ہیں کہ علی کے خطبوں کا جواب کون لائے گا علی کے ایک فقرے کا جواب کوئی نہیں لا سکتا علی ابن ابی طالب کے جو چار سو اسی فقرات ہیں مولاِ کائنات کے کلماتِ قسار کے اندر اس ان فقروں جیسا ہے ایک فقرہ کوئی نہیں بنا سکتا اور خطوط جیسا مولا ایک جگہ مصروف ہے مصروف ہیں اور چند اصحاب ہیں جو خطوط کر رہے ہیں ان اصحاب میں ایک ہے جنابِ ابو الاسودِ دوائیلی مولا کے شاگنف بھی ہے اور عدیب بھی ہے اور پہلے علمِ نحف کے عالم ہے جی علمِ نحف کے پہلے عالمِ دین اور مولا کے شاگنف گفتگو کر رہا ہے کہ فلا شاعر بڑا ہے اور فلا شاعر بڑا ہے اور فلا شاعر بڑا ہے اور آپس میں بحث ہو رہی تھی کہ کونسا شاعر اور کونسا عدیب بڑا ہے کہ ایک مرحلے پہ بحرال مولا نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا تم سب غلط کہہ رہے ہو یہ جو میار تم نے بنائے ہیں کہ فلا شاعر بڑا ہے اور تم نے کہا فلا شاعر بڑا ہے تم جس فلا شاعر کا نام لے رہے ہو وہ جب گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو اچھا شیر کہتا ہے لیکن جب مسلح پر بیٹھتا ہے تو اسے شیر نہیں کہا جاتا اور فلا شاعر جس کا تم نے تذکرہ کیا ہے اگر وہ غزل کہتا ہے تو اچھا کہتا ہے لیکن اگر مرسیہ کہنے کو دے دیا جائے تو وہ مرسیہ اچھا نہیں کہہ باتا میرے مولا نے فرمایا فلا شاعر جب سخاوت کا باب آتا ہے تو وہ اچھا کلام کہتا ہے لیکن جب شجاعت کا باب آتا ہے تو اسے کلام کہنا ہی نہیں آتا یہ تم کیسے تے کر رہے ہو کہ فلا شاعر بڑا ہے یا فلا شاعر بڑا ہے یہ تم نے کیسے میارات بنا لیے شاعر وہ شاعر ہے جو ہر حال میں شیر کہہ کر دکھائے بڑا شاعر وہ شاعر ہے مولا کی گفتگو ہے بڑا شاعر وہ ہے جو ہر حال میں شیر کہہ کر دکھائے بس اسی حسنہ میں ایک آدمی نے اٹھ کر کہا کہ میرے نزدیک تو سب سے بڑا عدیب وہ ہوگا کہ جو مشکل ترین خطاب کرے کہ مشکل کا میار کیا ہے کہ سب سے زیادہ الفاظ میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ علف ہے ہمارے سامنے ایسا کوئی عدیب دکھائی نہیں دیتا جو بغیر علف کے خطاب کرے ایسا خطبہ ارشاد کرے کہ جس میں ایک دفعہ بھی لفظ حرف علف نہ آتا ہو میرے مولا نے کہا تُو نے آج کہا ہے لے آج سن لے میرے مولا نے ایک خدبہ اسی وقت فلمتی خطاب فرمایا جس میں اللہ کی صفات کو بیان کیا اور جس میں نو سو اسی الفاظ استعمال ہوئے مگر ایک مرتبہ بھی علف استعمال نہیں کیا پھر ایک اور نے پڑھ کر کہا یا علی اور وہ یہ خطبہ بغیر علف جو ہے بغیر علف کا خطبہ مولا کا بیار اللہ نوار کے اندر موجود ہے نحج البلاغہ میں نہیں ہے کل کی مجلس میں شاید میں نے کہہ دیا ہو کہ نحج البلاغہ پورا کلام مولا کا نہیں ہے منتخب ہے سید رضی کا ذوق ہے سید رضی کا انتخاب ہے سید رضی کی پسند ہے جس سے نحج البلاغہ کہا جاتا ہے میرے مولا کے اتنے وسیع کلام میں سے سید رضی جس پر دیوانہ ہو گئے جس پر نسار ہونے کو تیار ہو گئے سید رضی کے نزدیک اس سے بڑا کلام کہیں نہیں تھا تو سید رضی نے اسے نحج البلاغہ کی صورت دے دی ورنہ اور کلام پھر ایک مرتبہ ایسی ہی کہنے لگا ایک شخص یا علی یہ تو بہت بڑا کمال ہے کہ آپ کا یہ خضبہ حضرت سے کہنے لگا کہتے ہیں کچھ لوگ کہ اگر کوئی ایسا کلام کہکے دکھائے جس میں نقصہ استعمال نہ ہو اتنے الفاظ استعمال ہو اور ان کے اندر ایک مرتبہ بھی ایسا لفظ استعمال نہ ہو جس کے نیچے یا اوپر یا درمیان میں نقصہ لگتا ہو مولا نے کہا سنو ایک مرتبہ خطاب کرنا شروع کیا ڈیڑھ ہزار سے زیادہ الفاظ پر مشتمل خضبہ ہے جو میرے مولا نے ایک سلبات بھیجے مولا علی کے ذات پر اور وہ خضبہ موجود ہے صفیتن صفینت البحار کے اندر اس خضبے کو شیخ عباس خومی نے لکھا ہے یہ دونوں خضبے اعجاز بیانی حیدر کر رہا ہے کسی میں زم ہے کہ ایسا آج اگر اس کا اس جیسا خضبہ یا اس جیسا خضبہ لکھنا چاہیں گے تو مدتوں لگیں گی الفاظ کا انتخاب کرنے میں کہ جو جملہ بھی سیدھا بنتا ہو جو مفہوم بھی پورا نکلتا ہو جس میں عطبیات بھی پائی جاتی ہو ورنہ عزیز آنے گرامی قرآن مجید کے مقابل بھی لوگ سورہ بنا کر لے آئے تھے کسی میں دم ہے تو نحج البلاغہ کے مقابل کو خضبہ لکھ کر دکھائے ورنہ لکھنے والوں نے تو قرآن کے مقابل بھی سورہ لکھ ڈالا قرآن مجید نے چیلنج کیا کہ اگر کوئی قرآن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو دس سورے قرآن جیسے دس سورے لکھ کے دکھا دے پھر دیکھا یہ عجز ہیں تو کہا چلو دس نہیں تو تین لکھ کے دکھاؤ اللہ نے اور رہایت دیتی جب تین بھی نہیں لکھ سکے تو اللہ نے کہا ایک سورہ لکھ دو جب ایک سورہ بھی نہیں لکھ سکے تو اللہ نے کہا کہ ایک آیت لکھ دو ایک آیت بھی کوئی قرآن مجید کے مقابل نہیں لکھ رہا ہے تو پیغمبر کی رہلت کے بعد ایک شخص نے دعوی نبوت کیا مسائلہ میں قداب مسائلہ میں قداب نے دعوی نبوت کیا تو لوگوں نے کہا بھئی حضرت کے اوپر تو قرآن نازل ہوا تھا تمہارے پاس بھی کوئی کلام ہے اور قرآن تو کہہ رہا ہے کہ میرا جواب لے آؤ تو تم جید گئے گھنے لگے کہ ہاں ہم قرآن کے مقابل جو ایک سورہ لکھ دیتے ہیں اور وہ سورہ لے کر آئے ایک سورہ لہذا قرآن مجید ہی کے الفاظ کو ادھر سے ادھر جس کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے بھئی قرآن کے الفاظ کو استعمال کرو عقل بھی تو چاہیے نقل کرنے کے لئے اگر قرآن مجید کے الفاظ بھی استعمال کر رہے ہو تو کم سے کم جملہ تو اتنا وزنی ہو جو قرآن کے وزنی جملوں کے سامنے آسکے اب اگر قرآن مجید کا جواب دیا جا رہا ہے تو مدھا کا خیز ہے اور کسی میں تم نہیں ہوا کہ وہ مولا علی کے کسی خدوے کے مقابل کوئے خدوہ بیش کر سکے میں گلا کرتا ہوں عزیز آنے گرامی آپ کے تفسر سے پاکستان کے متحرک رسانوں سے پچھلے دنوں ایک ٹیلی ویژن کے اوپر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے خیانت کی گئی اور یہ مسلسل ہو رہی ہے اس لیے کہ ہمارے ساتھ اور مکتب اہلِ بیعت کے ساتھ اور خود اہلِ بیعت کے ساتھ ظلم و زیادتی کا مسلسل ایک سفر ہے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ پیغمبر کی سب سے پہلی زوجہ کونسی ہے تو جواب دینے والے نے جواب دیا حضرت خطیجہ ترکبرہ امو المومنین سوال کا جواب لینے کے بعد جو نازم تھا اس نشست کا اس نے ایک نزدیک بیٹھے ہوئے بظاہر کسی عالم دین کی طرف اشانہ کیا کہ آپ اس کی وضحات فرمائیں وہ کہنے لگے نہیں محمد ابن عبداللہ کی پہلی زوجہ خطیجہ ہے لیکن محمد رسول اللہ کی پہلی زوجہ کوئی اور ہے انہوں نے نام بھی لیا کہ پہنے ہیں تو وہ جینہ وزاد کے آپ دیکھ رہے ہیں نا کیا ہو رہا ہے روزانہ اخباروں میں اقوالِ ذرین شکتے ہیں مولا کے اقوال کو کسی اور کی طرف منصور کر دیا جاتا ہے عزیز آنِ گرامی یہ اچھی بات نہیں ہے اس لیے کہ علی بن ابی طالب کا کلام تو موجود ہے میں ایک جملہ آپ کے توسط سے اور کہتا ہوا بڑھوں کہ جو آفاتی کلام نہجل بلابہ کے اندر موجود ہے کسی کی فکر وہاں تک نہیں پہنچتی کسی کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچتی آپ بتائیے سب سے پہلا خضبہ نہجل بلابہ کا جس میں مولا نے آسمانوں کی خلقت کا تذکرہ کیا ہے کوئی کیا بتائے گا کہ آسمان کیسے بنائے سوائے حیدر کررار کے مولا مولا فرماتے ہیں مولا علی نہجل بلابہ کے پہلے خضبے میں فرماتے ہیں آسمانوں کی خلقت کے بارے میں کہ اللہ نے سب سے پہلے جاوو کو بنایا جیم واؤ جاوو اللہ نے سب سے پہلے جووو کو بنایا جووو کو اگر آپ اردو میں کہیں تو ماحول کو بنایا اب مولا ماحول بنانے کا تذکرہ کر رہے ہیں اب یہ اللہ جانتا ہے کہ ماحول کسے کہتے ہیں اور علی جانتا ہے کہ ماحول کسے کہا جاتا ہے پہلے خضبے کے اندر آسمانوں کی خلقت کا تذکرہ کرتے ہیں آپ آمادہ ہیں نا اس کو سب کو آگے بڑھو پہلے خضبے میں مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے پروردگار عالم نے جووو بنائی ماحول بنایا اور جوو بنانے کے بعد اللہ نے فضا کو اور ہوا کو خلق کیا اور ہوا آسمانوں کی خلقت کا تذکرہ کر رہے ہیں سب سے پہلی مخلوق تو پانی ہے اس کا تذکرہ نہیں آسمان کیسے بنائے اسے بنایا بیان کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے جوو بنائی جوو کے بعد اللہ نے ہوا کو خلق کیا اور ہوا کو اس جوو کے درمیان چھوڑ دیا تو ایک مرتبہ یہ ہوا پھیلتی چلی گئی اور جب ہوا پھیلنے لگی تو اس کے درمیان اللہ نے ایک درار رال دی اور اس درار کے اندر اللہ نے پانی کو ڈال دیا اور پھر اس ہوا اور اس پانی کے تلاتوں کو ایجاد کیا اور توفان بننے لگے تو جھاگ بننے لگے اور جھاگ اتنے بڑے بنے اتنے بڑے بنے کہ پہاڑوں کی طرح جھاگ بنتے چلے گئے اور جب پہاڑوں کی قامت کے مطابق جھاگ بن گئے تو پھر اللہ نے ہوا کو واپس بلا لیا اور جب ہوا واپس آگئی تو ان کے تہ بننے لگیں اور جب تہ مضبوط ہو گئی تو انہی کو آسمان نام دے دیا میرے مولا آسمانوں کی خلقت رسکتا کرتے ہیں کل میں نے ایک کال مولا کی کلمات اقصار میں سے بیان کیا تھا اے جبو لہاد الانسان مجھے انسان کی خلقت پر تاجب ہے یتکلمو بلہ من اللہ نے کیا بنایا ہے کہ یہ گوش کے لوٹھڑے سے بولتا ہے یا تنفس ہو بے خرمن سور آنکھوں سے سونگتا ہے یا انظر ہو بے شاہمن چربی سے دیکھتا ہے یا اسمہ ہو بے عدمن اور ہڈیوں سے سنتا ہے یہ انٹی اسپیشل ایٹ وہ جانتا ہے کہ یہ دو ہڈیاں اندر بچتی ہیں تب جا کے انسان سنتا ہے یہ ظاہری کان ہمارا نہیں سناتا ایک برادران اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا مولانا یہ قول سن کے مولا علی کی محبت میں اضافہ ہو گیا اس لیے اس لیے کہ یہ جملہ وہ کہہ رہے ہیں اور جب کہہ رہے ہیں کہ جب اندر کا حال جاننے کے لیے کوئی عالی نہیں بنا تھا کیسے معلوم ہوا کہ اندر دو ہڈیاں بچتی ہیں تو ہم سنتے ہیں اور پھر یہ جو چربی کا تذکرہ ہے کہ مولا فرمارے چربی سے دیکھتا ہے ہماری آنکھ میں ایک سفید چربی دکھائی دے رہی ہے یہ نہیں ہے وہ جس کا تذکرہ لی کر رہے ہیں اگر میرے مولا یہ ظاہری چربی جو سفید ہمیں دکھائی دے رہی ہے ایک کالی پتلی کے اثراف کے اندر یہ چربی نہیں ہے جس کالی تذکرہ کر رہے ہیں اس لیے کہ اگر اس کا تذکرہ ہوا تو پھر یہ رازکی کی بات کیا بتائی ہے بھئی اندر کی بات کیا بتائی ہے تو ہم سب کو دکھائی دے رہے کہ چربی سے دیکھ رہا ہے میرے مولا نے فرمایا انسان چربی سے دیکھتا ہے جو آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں متوجہ کریں کہ یہ جو ہماری آنکھ کے اندر چربی کے درمیان ایک کالی پتلی ہے اس کالی پتلی کے درمیان ایک ڈاٹ ایک نشان ایک دھبا ہے ایک بہت ہی معمولی سے نقطہ ہے اس نقطے کے پیچھے اتنا ہی بڑا ایک چربی کا نقطہ ہے اور جب انسان اس نقطے سے دیکھتا ہے تو وہ چربی ہے جو تصویر بناتی ہے میرے مولا فرما رہے ہیں انسان چربی سے دیکھتا ہے اسی وجہ سے تو ایک عیسائی نحج البلاغہ کے مفسر نے کہا کہ میں علی کے ان اقوال کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ ساری دنیا یا علی نے بنائی ہے یا علی کے سامنے بنی ہے لہذا زیدانِ قرآن میں قرآن جیسے موجزہ ہے ایسا قرآن کی تفسیر بھی موجزہ ہے اور یہی نائل مرسفی جو عیسائی شارح نحج البلاغہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر علی کی نحج البلاغہ نہ ہوتی تو کیسے ثابت ہوتا کہ کوئی مفسر قرآن ہے اس لیے کہ پیغمبر اکرم کی جتنی احادیث ہیں وہ احادیث صرف قرآن کی تفسیر کے عنوان سے نہیں ہیں میں سرکار کی نالینِ پاک سے لگی ہوئی خاک کے ذرات پر خربان اور سرکار سے محبت اور عقیدت اور مودت کرنے والوں پر خربان لیکن تیس برس کی پیغمبرانہ زندگی تیرہ برس مکہ میں گزرے دس برس مدینے میں گزرے اور دس برس کی مدنی زندگی میں اسی جنگوں میں مصروف رہے تب ہی تو فرمایا کہ میں اور علی سمت کے دو باپ ہیں میں اور علی سمت کے دو باپ ہیں کیوں فرما دیا کہ میں اور علی سمت کے دو باپ ہیں اس لیے کہ باپ کا کام ہے تربیت کرنا جب تک باپ تربیت مکمل نہ کر لے باپ کی ذمہ داریاں مکمل نہیں ہوتی میں تیس برس کی زندگی میں جو پیغام چھوڑنے تھے ان کا کچھ حصہ علی کے حوالے کر رہا ہوں اور لوگ الجھن کا شکار نہ رہے لہذا میں نے کہہ دیا جیسے میں تمہارا باپ ہوں ایسے علی تمہارا باپ اور علی بن ابی طالب کو اپنے باپ کے طور پر تصور کرنا اور فرمایا یا علی انا اقاتلو علا تنزیل وانتا تقاتلو علا تتاویل یا علی میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں اور تم تاویل کی بنیاد پر جنگ لڑو گے ہمیں تاویل کی بنیاد پر بھی دشمنوں کا چہرہ دکھانا تھا تنزیل کی بنیاد پر بھی دشمنوں کا چہرہ دکھانا تھا پیغمبر کے دو دشمن تھے ایک کو کافر کہتے ہیں ایک کو منافق کہتے ہیں پیغمبر نے کافروں سے تو جنگ لڑ کر دکھائی منافقوں سے جنگ لڑ کر نہیں دکھائی کہا علی میں بھی اس امت کا باپ ہوں تم بھی اس امت کے باپ ہو میں کھلے کافروں سے لڑوں گا تم چھپے کافروں سے لڑوں گا اچھا اگر آپ آمادہ ہیں تو اس قول کو تھوڑا سمیں اس کی اوہ تشریح جب میں مین کرتا ہوگا معمولا یہ نہیں کہا جاتا کہ تمہارے دو باپ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں دو باپ اس لیے کہ باپ کی ذمہ داری تیس برس میں مکمل نہیں ہوئی دشمنوں نے الجائے رکھا اللہ کے منصوبے کا حصہ تھا کہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول تم اپنے بعد علی کو چھوڑ کر جاؤ تاکہ وہ امت کی سرپرستی کریں اور معمولا عزیز آنے گرامی آپ نے اگر شادی کی تقریبات میں محسوس کیا ہو تو عالم دین موکل سے اجازت لیتا ہے وکیل بنتا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں ذرا اور احتمام کیا جاتا ہے لڑکی کا وکیل علیدہ ہوتا ہے لڑکے کا وکیل علیدہ ہوتا ہے اگرچہ بہت ضروری نہیں ہے لیکن بہرحال احتمام کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکی سے اجازت لینے کے بعد وکیل جب نکاح کے سیجھا جاری کرنے لگتا ہے تو والد سے بھی پوچھتا ہے کہ آپ کی بھی اجازت ہے اس لیے کہ ولی ہے باپ ولی ہے اور ولی کی اجازت کے بغیر اس کی بیٹی کا حق کیسے ممکن ہے لیکن کبھی غور کیا کہ کسی وکیل نے کسی عالم دین نے کسی لڑکی کسی دلہن کی ماں سے بھی پوچھا ہو کبھی ماں کا مقام بہت اوچھا ہے ماں کا عدب بہت زیادہ ہے ماں کے پیروں کی نیچے جنت ہے لیکن کبھی بھی کوئی عالم وکیل باپ سے پوچھنے کے بعد ماں سے نہیں پوچھتا بلکہ ماں سے نہیں پوچھتا اس لیے کہ باپ ولی ہے شاید پیغمبر نے اس وجہ سے فرمایا میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں کہ اگر کسی مرحلے پر علی کے مقابل کوئی ماں کر کھڑی ہو جائے تو دیکھنا علی کیا کہہ رہے اب یہاں جو پیغمبر فرما رہے کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں اس وجہ سے نحج البلاغہ گویا وہی مقام رکھتی ہے کہ جو ایک مفسر اولی اور پہلے مفسر کا مقام ہو پیغمبر نے فرمایا اچھا ہم پر بہت ساری باتوں کا الزام اور تحمتیں ہیں ہمیں نہ سمجھ توحید نہ شناس لوگوں نے ہماری توحید پر تفسریں بھی کی ہیں مگر مجھے کسی سے کوئی نہ غرض ہے نہ کوئی لالچ ہے نہ کونے وہ سمجھانے کا مطلب ہے مجھے تو ان جوانوں اور ان بچوں کو اس سمت پر لے کر جانا ہے جو اہلِ بیت کی سمت ہے اب میں کہاں سے وہ خضبہ مولا کا نحج البلاغہ سے نکال دوں کہ جسے تجھے پڑھنے کے بعد کوئی اعتراض ہوگا میں تیرے اعتراض پر نہیں جاؤں گا میں تو مولا کے کلام کو آگے بڑھاؤں گا لہذا مولا نحج البلاغہ کے ایک نوے خضبے کے اندر فرماتے ہیں اللہ اکبر میرے مولا فرماتے ہیں انی ارانور الوحی ورسالہ ہم آدائیں سننے کو آگا اب یہ کیسے تیہ ہوگا کہ قرآن مجید کا صحیح مفسر کون ہے پیغمبر کے بعد پیغمبر کے علاوہ پیغمبر کے بعد قرآن مجید کی تفسیر کس سے لی جائیں کون بتائے گا کہ اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے کون تفسیر قرآن کرنے کا حق رکھتا ہے لہذا لہذا مولا فرماتے ہیں اپنے خضبے میں اور نحج البلاغہ کے اندر خضبہ ہے انی ارانور الوحی ورسالہ میں نور وحی کو بھی دیکھ رہا تھا میں نور رسالت کو بھی دیکھ رہا جب پیغمبر پر وحی نازل ہوتی تھی تو ایک نور اترتا تھا کسی کی آنکھوں میں وہ بینائی نہیں ہے جو اس نور وحی کو دیکھ سکے سوائے علی بن ابی طالب کی ذات کے فرماتے ہیں انی ارانور الوحی ورسالہ میں نور رسالت کو بھی دیکھتا تھا جب رسالت نازل ہوتی تھی اور میں نور وحی کو بھی دیکھتا تھا اور فرماتے ہیں اشم و راحت اشم و ریحت الوحی ونبوہ جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی تو سوائے نبی کے اور میرے کسی کو ایک خاص خوشبو آتی تھی میرے اور نبی کے علاوہ وہ خوشبو کسی کو نہیں آتی تھی جب وہ وحی نازل ہوتی تھی اشم و ریح النبوور و الوحی ونبوہ اور جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی تو ایک خوشبو مجھ آتی تھی اور جب نبی کو نبوت کا کام دیا جاتا تھا تو مجھے معلوم ہو جاتا تھا تو یہ فریضہ آیا ہے میں جان لیتا تھا اور فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں لقد سمئتو رنت الشیطان ہینا ندل الوحی میں نے شیطان کے چیخ مار کے رونے کی آواز سنی جب وہی نازل ہوتی تھی جب وہی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کے رونے کی آواز سنی تو میں نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے فرمانے لگے یہ شیطان کے گریہ کی آواز ہے اور جب نبی نے یہ دیکھ لیا کہ میں نور وحی کو بھی دیکھتا ہوں نور رسالت کو بھی دیکھتا ہوں میں ریح نبوت کو بھی سونگھتا ہوں مجھے نبوت کی خوشبو بھی آتی ہے توجہ چاہ رہا ہوں عزیز آنے گرامی تو پیغمبر اکرام نے نحج البلاغہ ہے یہ اگر کئی اور سے دیتا تو شاید کوئی یہ کہتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے عزیز آنے گرامی نحج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ جب نہ میں نے یہ کہہ دیا کہ میں میں نے شیطان کی آواز بھی سن لی اور پیغمبر نے مجھے تزدیج بھی کر دی کہ ہاں یہ شیطان کے رونے کی آواز ہے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا اب یہ پیغمبر کی سنت ہے مقامِ علوی کو بیان کر رہا ہے پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انتا ترامارا تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں اور وہی سنتے ہو تم جو میں سنتا ہوں لیکن علی تم نبی نہیں ہو تم میرے وسی بھی ہو تم میرے وزیر بھی ہو تم میرے خلیفہ بھی ہو سلوات بھیجے محمد وآلہ لہذا یہ قرآن کی تفسیر ہے جسے نحجر بلاغہ کہا جاتا ہے مولا بتائیں گے کہ اللہ کا کلام مولا بتائیں گے کہ اللہ کا کلام کیا مفہوم اور تفسیر رکھتا ہے عزیزانِ گرامی بات آگے بڑھے گی لیکن یہاں نحجر بلاغہ کے بعض مارا منزلوں پر آ کر بعض شارہین نے کہا ہے ابن عبی الحدیثِ موتظلی شرحِ نحجر بلاغہ میں ایک منزل پر لکھتے ہیں کہ جمعینِ علی کا یہ خدبہ پڑھا ہے فرماتے ہیں یہ خدبہ جو اللہ حاکم التقاثر حتی زرکم المقابر سورہِ تقاثر کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مولا نے مرنے والوں کا حال بیان کیا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھئے دو چیزیں ایسی ہیں جو علی کے علاوہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا ایک اللہ ایک قیامت اللہ اور قیامت علی ابن عبی طالب کے علاوہ کوئی اور بیان ہی نہیں کر سکتا اللہ کیا ہے اللہ کی صفات کیا ہیں اور قیامت اور مرنے سے لے کر اور قیامت اور برزخ کی منزلیں اور وعدی السلام اور پھر دوزخ اور جنت اور یہ سارے معاملات سوائے علی ابن عبی طالب کے کوئی اور بیان نہیں کر سکتا بڑے بڑے خطیب موت کے اوپر تقریر کرتے ہیں قبر کے حال پر تقریر کرتے ہیں وعدی برزخ کی وعدیوں پر تذکرہ کرتے ہیں لیکن یہ اقوال آئے کہاں سے اس لیے کہ جو وہاں گیا ہے وہ تو بتانے کو واپس آیا نہیں یہ اقوال آئے کہاں سے یہ آپ نے خیالات لیے کہاں سے یہ میرے مولا نے بتایا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے مولا علی نے بتایا قبر میں کیا ہوتا ہے فرشتے کیسے آتے ہیں کیا پوچھتے ہیں یہ روایات اور ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے اس سورے کی تفسیر مولا نے بیان فرمائی ایک خطبے کے اندر ابن حدیث کہتے ہیں کہ وہاں ایک ایسا جملہ ہے کہ جس جملے پر پہنچنے کے بعد پہلے تو کہتے ہیں یہ والا خطبہ میں نے علی بن عبی طالب کا ایک ہزار مرتبہ پڑھا ہے اور ہر مرتبہ پڑھنے پر ایسا لگا جیسے پہلی مرتبہ پڑھا ایسا لگتا تھا کہ آج ہی میں نے پہلی دفعہ سے پڑھا ہے نیا پیغام مجھے ملتا تھا نئے تستور مجھے اس میں سے ملتے تھے اس پورے خطبے کے اندر کہتے ہیں کہ ایک فقرہ ایسا ہے وَسَلَقُ فِي الْبُطُونِ بَرْزَخِ سَبِيلَ اور یہ مرنے والے برزخ کی واتیوں میں ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی پرواز کرنے والا پرندہ گھوم رہا ہو ابن حدید کہتے ہیں کہ اس فقرے پر پہنچنے کے بعد فلاں 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 نام لکھتے ہیں کہ عدیبوں نے کہا کہ جب ہم اس جملے پر پہنچتے ہیں تو ہمیں اس جملے سے زیادہ اچھا اور عدبی جملہ کہیں اور دکھائی نہیں دیتا اور ہم اگر وادی برزخ پر کچھ لکھنے لگے تو علی کا یہ جملہ کافی ہے اور قلم توڑ دیا جائے اور کہتے ہیں کہ اسی طرح بہت سارے عدیبوں کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی آیات میں آیات سجدہ ہیں ایسے ہی علی کے کلام میں بھی کہیں کہیں کلام سجدہ پایا جاتا ہے یعنی اس کلام کو پڑھنے کے بعد دل کرتا ہے کہ اللہ کا سجدہ کیا جائے جیسے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اللہ کا سجدہ کیا جاتا ہے آیات اللہ آیات اللہ محمد حسین طبع طبعی صاحبِ المزان کی خدمت میں جب ابن حدیث کا یہ فقرہ لے کر گئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے قرآن مجید میں آیات سجدہ ہیں علی کے کلام میں بھی کلام سجدہ پایا جاتا ہے فقرات سجدہ پائی جاتی ہیں کہ اسے پڑھنے کے بعد اللہ کا سجدہ کیا جائے تو کہیں یہ مبالغہ اور غلو تو نہیں ہے دولوں نے جواب دیا خبردار یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے یہ کوئی غلو نہیں ہے اس لیے کہ یہ قرآن ہی کی تفسیر کا نام ہے جس طرح قرآن مجید کی آیات پر سجدہ کیا جاتا ہے ایسے قرآن کی تفسیر میں اتنا کمال ہے کہ اسے دیکھ کر اللہ کا سجدہ ضروری ہو جاتا ہے میرے مولا کے کلام میں جو دم اور طاقت پائی جاتی ہے وہ کہیں اور نہیں ہے اور اس نحج البلاغہ کی عظمت اور آفاقیت کا اندازہ عزیزانِ گرامی لکھنے والوں کی آجزی اور ناتوانی کے اظہار کی صورت میں ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم نے جلبلاغہ جیسا کلام پیش کر سکے اور بڑے بڑے لوگوں نے اظہار کیا کہ اگر ہمارے پاس فن خطابت اور الفاظ کا زخیرہ ہے تو وہ علی کی وجہ سے کہ اگر کوئی افسح العرب کہلائے ابلغ العرب کہلائے اختب الخطبہ کہلائے تو اسے علی کہتے ہیں تمام تر عدیبوں کے سامنے اگر میرے مولا کا ایک خطبہ رکھ دیا جائے تو آجز ہے کہ اس خطبے جیسا کوئی خطبہ ترتیب دے سکے بات کل آگے بڑھے گی نحج البلاغہ قرآن کی تفسیر اور قرآن کی طرح اعجاز رکھتا ہے موجزہ ہے آجز ہیں لوگ اس کے آگے کوئی نیا کلام لانے سے آج چار مغرم ہیں تاریخ اسلام میں خواتین کی بڑی خدمات ہیں اگر اسلامی تاریخ میں خواتین کے حصے کو ختم کر دیا جائے گی تو مردوں کی وہ شجاعت اور بہادری ناتمام اور ناقص دکھائی دے گی کربلا میں بھی نو موئے ہیں جنہوں نے اپنے بچے خوربان کی ہیں ان میں ایک ماں ام بہا ان میں ایک خاتون زوجہ ہے وحبِ قلبی جب جنابِ وحبِ قلبی امام کی خدمت میں آئے تو امام نے یہ کہہ کے لٹا دیا تھا وحبِ قلبی تمہاری ماں بیوہ ہے تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو واپس چلے جاؤ وحبِ قلبی ادباً واپس چلے گئے لیکن کچھ دیر کے بعد ایک برقے میں ملبوس بیوی امام کے سامنے آگے کھلو اور کہنے لگی کہ میں ام وحب ہوں مجھے فاطمہ زہرہ کو مو دکھانا ہے میرے وحبِ قلبی کو اجازت دیجئے کہ وہ آپ پہ خوربانی کچھ گئے امام نے وحبِ قلبی کو اجازت دی لیکن ابھی وحبِ قلبی جانا چاہتے کہ ایک اور عورت سامنے آگئی جو زوجہ وحب ہے کہنے لگی مولا ہماری چند دن پہلے شادی ہوئی ہے اور یہ جا رہے ہیں جامع شہادت نوش کرنے کیلئے اور میں دل سے انہیں روانہ کر رہی ہوں مگر دو باتیں میں آپ کے سامنے ان سے کرنا چاہتی ہوں پہلی بات تو یہ کہ آپ ان سے کہیں کہ میرے بغیر جنت میں نہ جائے امام نے فرمایا اے زوجہ وحبِ اس کا وعدہ حسین کرتا ہے تمہارا شہر تمہارے بغیر جنت میں نہیں جائے گا کہ دوسری بات میں ان سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب یہ شہید ہو جائے تو مجھے اجازت ہو کہ میں زینب کے خیمے میں چلی جاؤں امام نے فرمایا کیوں یہ مطالبہ کرتی ہے اپنے شہر سے کہنے لگیں اس لیے کہ میں نے بڑی بڑی جنگوں کا حال سنا ہے جب مرد مار دیے جاتے ہیں تو عورتوں کو عصیر بنا لیا جاتا ہے میں بی بی زینب کے خیمے میں اس لیے جانا چاہتی ہوں تاکہ میرا پردہ محفوظ رہ جائے بس یہ جملہ سننا تھا امام کی آنکھوں میں آسو آگئے فرمانے لگے اے زوجہ وحب اس کا وعدہ حسین نہیں کرے گا اگر زوجہ وحب شام غریبہ سے پہلے موجود ہوتی اثر آشور میں موجود ہوتی یہ واحد خاتون ہے جو کربلا میں شہید ہوئی ہے کہ جب جناب وحب کلوی کا سر کٹ کر ظالموں نے ان کی ماں کی طرف پھیکا اسی خیمے کی طرف پھیکا جو وحب کلوی کا خیمہ تھا تو میں نے مقتل کا جملہ دیکھا ام وحب آگے بڑھیں اپنے بچے کے کٹے ہوئے سر کو اٹھایا اور پیشانی کا بوسہ لے کر کہا اے وحب کلوی تو نے مجھے حسین کے سامنے سرخرو کر دیا یہ کہہ کر اپنے بچے کا سر پھر میدانِ کربلا کی طرف پھیک دیا میں نے اپنے بچے کو حسین پہ صدقہ کر دیا اور جب وحب کلوی کے لاشے پر ان کی زوجہ پہنچی ہے تو شمر نے آواز دے کر کہا کہ اس کے سر پر گرز مارو اور اپنے شہر کے برابر میں جامع شہادت نوش کیا وحب کلوی کے زوجہ نے عجب نہیں جو امام نے وعدہ کیا تھا تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا وہ وعدہ پورا ہوا ازادارو آپ نے گریہ کر لیا میں ایک اور خاتون کی خدمت کو بیان کر کے آپ کو ایک منزل مسائب پر اور لے کر چلوں اور وہ خاتون ہے حبیب ابن مظاہر کے زوجہ جب حبیب ابن مظاہر نے عجر اکمل اللہ یہ جملہ کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں میں حسین کی کیا مدد کروں گا اس ضعیفی میں میں کیا کام آؤں گا تو ایک مرتبہ اٹھ کر گئیں سر پر چادر رکھ لی اور کہنے لگے حبیب تم گھر میں رہو میں حسین کی مدد کو جا رہی ہوں کہا تم مدد کو کیا کرو کیسے جاؤگی کہا تم نے نہیں سنا کہ حسین کے ساتھ زینب بھی ہے حسین کے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی ہیں ہاں زدارو حبیب ابن مظاہر روانہ ہوئے کربلا کی طرف اور جیسے ہی کربلا کے میدان میں قدم رکھا امام حسین نے آواز دی ابباس علی اکبر آؤ میرا بچمن کا دوست آ رہا ہے میرا حبیب آ گیا تکبیروں کی آوازوں سے حبیب پہ استقبال کیا امام نے حبیب کو گلے سے لگایا حبیب ابن مظاہر کو خیمے کے قریب لے کر آئے فزہ قریب آئی کہا اے مولا حسین زینب نے حبیب کو سلام بھیجا حبیب نے سر سے امامہ اتار لیا کہا غلام کہا علی کی بیٹیاں جو ہمیں سلام بھیجے عجر وکمل اللہ بس ایک منزل مسائب اور عزدارو آپ نے گریہ کر لیا رونے کے دن ہے آج چار محرم ہیں گریہ اور پرسے کے ایام ہیں حبیب ابن مظاہر نے مولا سے اجازت مانگی پہنچے ہیں میدان کربلہ میں اپنی قربانی کو پیش کیا ایک ایسا مرحلہ آیا حبیب گھوڑے سے زمین پر گرے امام حبیب کے لاشے پر پہنچے مرسیاں پڑھنے لگے اے اللہ گوا رہی ہوگا رہیے اے اللہ گوا رہے یہ حبیب وہ ہے جس نے ایک رات میں قرآن ختم کیا اے اللہ یہ حافظ قرآن تھا اے اللہ یہ میرا چاہنے والا تھا حبیب کا لاشا حسین کیسے اٹھا کر لے کر آئے لیکن ازاداروں ایک منزل مسائب یہ تھا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلا کوفے کے بازار سے گزرنے لگا تو قاسم ابن حبیب حبیب ابن مظاہر کا بیٹا جو کوفے میں رہ گیا تھا وہ کوفے کے اندر آ گیا اور بازار میں کھڑے ہوئے ایک نیزہ بردار ظالم سے مقاتب ہوا جس کے ہاتھ میں سر حبیب ابن مظاہر تھا نیزہ تھا نیزے کی انی پر حبیب کا سر تھا آگے بڑھ کر قاسم ابن حبیب نے کہا اے کھولی یہ جو سر ہے میرے بابا حبیب کا ہے یہ سر مجھے دے دے تاکہ میں اپنے بابا کا سر دفنا دوں تو کھولی نے جواب دیا مجھے شام میں انام ملے گا مجھے دربار شام سے انام ملے گا کہ جو تو انام چاہتا ہے وہ میں دینے کو تیار ہوں لیکن حبیب کے بیٹے نے اگر انام بھی دینا چاہا تو کھولی نے لینے سے انکار کر دیا یہ قافلہ آگے بڑھا زاداروں جیسے ہی خرابے سے قافلہ گزرنے لگا قاسم نے اپنے چند دوستوں کے حمراہ کھولی پر حملہ کیا اپنے بابا کے سر کو لینے میں کامیاب ہوا امام سجاد کے سامنے سے یہ کہتا ہوا گیا جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کے سر کو نوکے نیزہ پر نہیں اٹھایا جاتا امام کا حال متغیر ہو گیا اپنے بابا کے سر کو دیکھا بابا یہ سچ کہتا ہے مگر آپ کا بچہ مجبور ہے ہاتھوں میں ہتگڑیا بابا کے ساتھوں میں ہوا